اسلام علیکم میں ہوں ورسلان تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ میرے پاس جو قریب پتہ کا جو پلانٹ ہے اس کو ہم ان بیجوں سے کس طرح گروہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمیں یہ جو بیج ہے کب اس کو پوتے سے ہم نے اتارنے ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کس سوائل میں اس کو ہم نے بہو کرنا ہے اور ایک دفعہ جب اس کو ہم نے بہو لیا تو اس کے بعد ہم نے اس کی کیئر کس طرح کرنی ہے تاکہ ہمیں اچھے اور صحت مند کری پلانٹ کی جو پوتے ہیں وہ ہمیں مل سکے یہ جو آپ کو کری پتے کا پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں نے انہی دنوں جلائی میں بیج سے میں نے لگایا تھا تو یہ تقریباً جتنے میں نے اس کے اندر بیج لگایا تھے وہ سارے کے سارے گروہ کر گئے تھے لیکن اس کی جو پوٹ چھوٹے ہونے بجائے سے اس کے جو جہرے ہیں وہ اچھی طرح سے گروہ نہیں کر سکی جس کے وجہ سے اس کے جو اتنا زیادہ وہ ہے بینی پھیلا نہیں ہے تو میرے پاس کچھ اور بھی پودے تھے پودے ہیں جن کو میں نے انہی دنوں پر لگایا تھا تو وہ اس پر دکھاتا ہوں تو اس کی وہ گروہ کیس طرح ہوئی ہے یہ جو کری پتے کا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے سیم ٹائم پر لگایا تھا تو لیکن جو دکھیں ماشاءاللہ اس کے گروہ اچھی ہو رہی ہے یہ ہے وہ پلانٹ جس سے میں نے بیج اتار کر جتنے بھی آپ کو میں نے ابھی تک کری پتے کے پلانٹ دکھائے ہیں وہ سارے کے سارے اسی بیج سے میں نے لگایا تھے تو یہ جب مارچ سٹار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بیج جو فلاورنگ ہے وہ سٹار ہو جاتی ہے تو اس کے دوقت پھر بیج بنتا ہے اور بیج بننے کے ساتھ اس کے جو کلرنگ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کے جو کلر ہوتا ہے وہ گرین ہوگا اس کے بعد وہ ریڈ میں چلا جائے گا پھر وہ پرپر میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈارک بلیک میں چینج ہو جاتا ہے تو جب اس کے بیج ہے وہ ہو جائیں گے بلیک کلر کے تو آپ نے ان کو ہوتاڑ لینا ہے تو بیج کے بارے میں آپ کو میں نے ساری انفرمیشن دے ہوئی ہے کہ ہم نے اس بیج کو کب ہوتاڑنا ہے اس کا کلر جب بلیک ہو جائے تو ہم نے اس وقت اس کو ہم نے ہوتاڑ لینا ہے قüne سے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال کے بارے میں تو ہمیں سوال کس طرح کی چاہیے کس قسم کی ہمیں سوال چاہیے تاکہ ہمارا جو سیڈلنگ ہے وہ اچھی طرح گروہ ہو جائے تو جو سب سے جو بہترین جو کہہ لے کے سیڈلنگ کے لیے ہمیں میڈیم چاہیے ہوتا ہے وہ ہے کوکوپیڈ کیونکہ اس کے جو بہت زیادہ وہ ساوٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارا جو بیٹ جب اس کی جو روٹ سے نکلتی ہیں تو وہ بہت ہی ایزلی سے وہ گروہ ہونا سٹار ہو جاتی ہیں تو اس ٹائم میں جو جس قسم کی جو سوال لے رہا ہوں اس میں تقریباً ففٹی پرسنٹ کوکوپیڈ ہے اور تقریباً ففٹی پرسنٹ جو نہر کی جو رید ہوتی ہے بال ہوتی ہے وہ ہمیں دونوں مکس کر کے وہ یوز کرنے والا ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی مہینے کوئی خواد بغیرہ جو ہوتی ہے وہ میں یوز نہیں کرنے والا جو ہم نے سوال کو تیار کی ہے وہ اس میں آپ فل کرنا سٹار کر دیں اور ایک بار یارکنا فل کرنے سے پہلے آپ نے جو سوال ہے اس کو آپ نے بیٹ کر لینا اس کو آپ نے اچھی طرح گلا کر لینا تاکہ اس کے اندر جو محشر ہے وہ برقرار رہے تو باری باری ہم اس کو اس کی فل کر لیتے ہیں کوئیٹ کے اندر جب ایک دفعہ آپ نے سوال کو آپ نے فل کر لینا تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تین یہ کم سے کم پانچ آپ بیجیس کے اندر لگا سکتے ہیں تو تقریباً اس کے جو گہرائی ہے آپ نے ہاف انچے رکھ لے تو اسی طرح آپ باری بار اس کو اس کے اندر پریس کرتے جائے اسی طرح آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بیج لگانے ہیں وہ آپ لگاتے جائے ایک دفعہ جب آپ نے اس میں بیج لگا لینا تو اس کے اوپر آپ نے پانی کے چھرکاؤ لازمی کرنا ہے تاکہ جو اس کے نظر ہم نے مٹی یوز کی ہے وہ اچھی طرح گیل دو جائے اور پانی چھرکاؤ کرنے کے بعد آپ نے اس کو شیرد ایڈیا میں رکھیں جہاں پر ڈرکٹ سن لائٹ نہ پرے تو تقریباً آپ نے اس بات کو دھیان رکھنا ہے جو اس کی جو مٹی ہے وہ اس میں جو نمی ہے وہ برقرار رہے تو مجھے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹنگ ویڈیو میں تو تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں